اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ تو لبرل طبقہ ہے یہ سارے خاندانی نظام کو کیا کر رہا ہے برباد کر رہا ہے بڑے چھوٹاں ہم تو علماء حکیم الاما کی مجلسوں میں دیکھو بڑے عالم تھے بزرگ تھے وہ تو عام آدمیوں کو بعض دفعہ ڈنڈے سے مار دیا کرتے تھے ڈنڈا مارتے تھے اس کو جب زیادہ تنگ کرتا تھا تو لوگ کوئی بدزبان ہی نہیں کرتے تھے کہ رہے ہیں بڑے بزرگ ہیں یار انہوں نے تھپڑ لگا دیا وہ مار کھاتے تھے کہ رہے ہیں بڑے بزرگ کی تھپڑ ہے یہ تو سواب ہے اس نے ایک آدمی آیا حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ کے پاس اور کہنے لگا مجھے ایک دودھ والی سے عشق ہو گیا ہے دودھ والی کو کیا کہتے ہیں گھوسن گاؤں میں پہلے ہوتی تھی نا دودھ کا بزنس ہوتا تھا کہہ رہا میں علاج چاہتا ہوں میرے دل سے اس کا عشق نکل جائے تو حضرت نے اس کو علاج بزرگ تھے پیر تھے بزرگوں کا کام پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے دل سے ناجائز ناپاک عشق نکالے تو حضرت نے اس کو علاج بتایا کہ دیکھ تو وہاں جایا بھی نہ کر اس کا تصور جان بوچ کر دماغ میں مت لے کرا نہ اس سے بات چیت کر فی الحال یہ پرہیز ہے اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا مجھے تو دودھ کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی صرف اسے دیکھنے کے لیے دودھ خریدنے جاتا ہوں وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا علماء کا احترام تھا اس زمانے میں بڑے بزرگ تھے انہوں نے تھپڑ لگا دیا کھیچ کے زور سے ایک تھپڑ مارا کہ جب تُو نے ہماری ہدایات پر عمل کرنا ہی نہیں ہے تو ہم سے علاج کے لیے ہمارے پاس آیا کیوں ہے جیسے ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ مجھے بخار ہے میں کیا کھاؤں ڈاکٹر کے یہ کھاؤں گا یہ تو میں نہیں کھاؤں گا تو ڈاکٹر تھپڑ لگائے گا کہ نہیں تو میرا ٹائم بیسٹ کر رہے تھے ڈاکٹر تھپڑ اس لیے لگاتا وہ کم از کم فیز تو لے رہا ہے یہاں تو فیز بھی نہیں ہے ٹائم بیسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو انہوں نے ایک تھپڑ لگایا لوگوں میں تمیز تھی عدب تھا اس نے بتمیز ہی نہیں کیا جیسے بزرگ ہیں مار دیا تھپڑ چلا گیا اگلے دن آیا کہنے لگا حضرت وہ تھپڑ جب سے لگایا وہ عشق میرا ویسے ہی نکل گیا ہے ختم ہی ہو گیا کراماتی تھپڑ تھا وہ تو آج چھوٹوں میں بڑوں کا عدب مارکیٹ سے شارٹ اس لیے میں کہتا ہوں بڑے کو کہ چھوٹوں کی موجودگی میں اپنے باپ سے ڈانٹ کھایا کرو اور پھر برداشت کرو تاکہ تمہارے چھوٹے تمہارا احترام کریں جب بچہ دیکھے گا اپنے باپ کو کہ یہ دادا کا احترام کر رہا ہے میرے دادا کا اس کی ڈانٹ مار کو برداشت کر رہا ہے تو بچہ بھی آپ کو پھر برداشت کرے گا لیکن وہی بات ہے دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں فوت کی عمریں اس لیے کہ باپ اتنی دیر سے بنتے ہیں کہ دادا بننے کی عمر نکل چکی ہوتی ہے وہ تو باپ بننے کی عمر نہیں ہوتی وہ اتفاق سے بن جاتے ہیں ہر چیز کی ایک عیج ہوتی ہے بھائی خیر جو ہم قربانی پہ لے کے چلے تھے بس بات کو میں سٹر میٹ کے ختم کرتا ہوں مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائف ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ